صرف کورونا ہی لوگوں کی جان نہیں لے رہا کرپشن کا کورونا بھی لوگوں کو مار رہا ہے مراد نگر شمشان حادثے میں پچیس لوگوں کی موت کی گرہگار ٹھیکی تار آجے تیاغی کی کرپشن کمپنی پر شکن جا کفنے لگا ہے پرشافہ نے آجے تیاغی کو ملے ٹھیکوں کی جانت شروع کر دی ہے اس بیچ گازیباد دیہات کے ایس پی نے خلافہ کیا ہے کہ آجے تیاغی گینگ بنا کر کام کرتا تھا ٹینڈر کسی کا بھی نکلے کام سبھی ایک ساتھ کرتے تھے اس سے پہلے آجے تیاغی نے بھی کیمرے پر یہ بات قبول کی کہ اس نے نگم کے جئی اور افسر کو رشوت لے کر ٹھیک آ گیا تھا وہ نگر نگم کے ادھیکاریوں کو تیس پرتیشت کمیشن بھی دیتا تھا مراد نگر میں جو حادثہ ہوا شمشان گھاٹ میں کرپشن کے وجہ سے اس نرمان کے کرپشن کے وجہ سے پچیس لوگوں کی جان چلی گئی گازیاباد ایس پی دیہاٹ ڈاکٹر ایرز راجہ ہمارے ساتھ ہے بات چیت کرنے کے لیے سر جب آپ بات چیت کر رہے تھے آجے تیاغی سے کس طرح یہ پورا نیکسس کام کر رہا ہے جیسے اس نے بتایا کہ یہ گروہ بنایا ہوا تھا یہ پورا سرکاری دھن کا دروپیو کرنے کے لیے گھبن کرنے کے لیے آجے تیاغی نے کچھ باتیں بتائی تھی آجے تیاغی اور سنجیگر جو دونوں آرسٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے جو بھی باتیں بتائی ہیں اب کیونکہ سب ایسی چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہم کو پروپر اپنا ہمیں بھی جتنے پیپرس وغیرہ ہیں جتنے بھی پیپر ورک ہے یہ سب ہمیں دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اس سمیں کیونکہ اسی کے تھرو ہم چیزیں کنیک کر پائیں گے کہ کتنی باتیں اس میں سہی ہیں کتنی باتیں غلط ہیں تو ہمارا مین اب انویسٹیگیشن کا ہمارا نیکس پارٹ رہے گا کہ ہم پیپر ورک فائل ورک یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب دیکھیں اس کے لیے ٹیکنیکل ریپورٹس وغیرہ پر ہمارا فوکس رہے گا کہ ٹیکنیکل ریپورٹس جو بھی ہیں ہم الگ الگ جہاں سے بھی جو مانگنی ہیں وہاں کے سیمپل سے وہ ہم نے لیے ہیں تو ان کو لے کے اب ہم اسی ڈائریکشن میں چلیں گے اور پروپر چیزیں کرتے ہوئے اب انویسٹیگیشن میں اس میں آگے بڑھیں گے سر اجر تیاغی نے پولیس کو کل بتایا کہ جو لینٹر گرا ہے وہ لینٹر کی کوئی آوشکتہ نہیں تھی پھر کیوں اور کیسے یہ سب ہوا وہی جیسے پریس نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سب باتیں اس نے بتائی تھی کہ لینٹر کی آوشکتہ نہیں تھی تو وہی اس کا کہنا کہ اس طرح سے پلان کیا گیا تھا کہ سائفن آف کرنے کا پلان تھا چیزوں پیسے کا تو وہی سارے پوائنٹس کو ہم دیکھ رہا ہے لیکن ساری چیزیں جب تک ہم پیپر ورک میں نہیں جائیں گے فائل ورک نہیں دیکھیں گے تب تک بہت زیادہ کلیر نہیں کہا جا سکتا کہ کیا چیز کیا ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس نے بتائیں اب ہم وہی جا آپ کو بتائیں ٹیکنیکل ریپورٹس اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پتا چلے گا کی ایکچولی میں کتنا سب چیزیں ہوئی تھی اس میں کچھ طرح سے میٹیریلیوز ہوا تھا کیا ہوا تھا تو اب پورا انویسٹیگیشن ہمارا ٹیکنیکل میللیم ٹیکنیکل اور پیپر ورک پر فوکس کریں گے ہم اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور اس میں جو بھی چیزیں ملیں گی اس میں سمیں سمیں پر افغط کرایا جائے گا یہ ٹرینڈنگ کے تحت یہ کانٹریکٹ ملا تھا آجت تیاغی کو لیکن جیسا کہ اس نے بتایا کہ جلدی کام کرنے کے لئے اس نے دو لوگوں کو دو کمپنیوں کو اور انوالب کیا ہ Cool جو بھی اس کی فرم سے سب یہ دوستوں کی ہیں تو اس کا یہ ہی بتانا تھا کہ ہم ساعت میں کام کرتے ہیں ایک ہم سابق کرتے ہی سالم میں جب آپلائی کیا گیا تھا تو سنجے گر کی بھی کمپنی نے بیٹ کیا تھا ہاں ابھی اس کا ہم چیک کروا رہے ہیں کی وہ کمپنی کس کے نام سے ڈائیسٹرڈ ہے جو بھی ابھی ڈیٹیلز پروپر ہم مانگوارے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس افیشل ڈاکیمنٹ سب چیزوں کے نہیں ہیں کیونکہ اب تک ہمارا مین فوکس اریسٹنگ پہ تھا تو وہ ہم نے کر لیا ہے اب افیشل ڈاکیمنٹ جس طرح سے آئیں گے اس میں جس طرح کی چیزیں ملیں گی تو ان کو ہم بیویچنا میں سممیلت کرتے جائیں گے نگر پالی کا یوں کو پیسے دینے کی بھی بات اس نے قبول کیا ہے پرسنٹس دینے کے بھی بات قبول کیا ہے کہ کس طریقے سے پورا سسٹم چلتا ہے ہاں یہ کچھ باتیں بتائیں تھیں پریس نوٹ میں کہ کچھ پیسے وغیرہ سے دی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کی پشٹی کرنا بہت ضروری ہے ہم ڈائریکلی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا دیئے تھے تو میں اس میں ٹیکنیکل پورا سپورٹ ہم لے رہے ہیں الگ الگ اس میں فون ریکارڈز وغیرہ یہ سب چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے آدھر پر ہی ایکزیکلی کہا جا سکے گا کہ کس طرح سے چیزیں ہوئیں کس طرح سے پیسے کا لیندن ہوئے یہ سب چیزیں تو اس پر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں بہت ہی جلد کلیر چیزیں کر کے افغد کرائے جائے عجی تیاغی پر گازویباد کے رورل اسپی کا خلاصہ آپ نے دیکھا خود عجی تیاغی نے یہ کیمرے پر قبول کیا کہ اس نے نگم کے جئی اور افسر کو رشوت دے کر یہ ٹھیکا لیا تھا وہ نگر نگم کے ادھیکاریوں کو تیس پردیشت کمیشن دیتا تھا 25 لوگوں کی موت کا ذمہ دار عجی تیاغی آج یہاں پر آیا ہے میڈیکل کرانے کے لیے کیمرے کے سامنے کے سامنے سے نے کہا ہے کہ 28 سے 30% یہ کمیشن دیا کرتا تھا عجی بچنے سے کوئی بینیفیٹ نہیں ہے آپ بتائیے کیا آخر کار کیسے عجی بچنے سے کوئی بچنے سے کوئی بچنے سے کمیشن دیا یو پی سرکار نے ٹھیکی دار عجی تیاغی کو بلیک لسٹ کر دیا ہے لیکن اس کی کرپشن کی کاری کنگلی پوری طرح کھل گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں کی کیسے عجی تیاغی نے شمشان میں بھرشتہ چار کیا عجی تیاغی کو شمشان کے سوندری کرن کا ٹینڈر اپریل 2019 میں ملا تھا اسے شمشان کارٹ کا ٹینڈر 55 لاکھ میں ملا تھا اس کا کاری آدیش فروری میں ملا اور پورا کام دو مہینے کے بھی تر پورا ہونا تھا عجی تیاغی کو ٹینڈر کے پہلی قفت مارچ میں 26 لاکھ ملی اور ٹینڈر کا دوسرا بھکتان جولائی میں 16 لاکھ کا ہوا بڑی بات تو یہ تھی کہ سمہ پر کام نہیں پورا ہوتا تو پیسہ لابس ہو جاتا عجی تیاغی کو سوندری کرن میں دیوار بنانے اور پوراں چھت کے مرمت کرنے تھی سوندری کرن کے نام میں کوریڈور بنانے کا بھی کام تھا کوریڈور میں لینٹر ڈالنے کی کوئی آویش شکتہ نہیں تھی لیکن اس کے باب جوڈ لینٹر ڈالا گیا لیکن بڑا بجٹ بنانے کے لیے اس نے دھوکہ دھڑی کی نگر پالی کا کیزی شاسی ادھکاری اور جیو کو 16 لاکھ دیئے پہلی کیفت جاری ہونے سے پہلے ہی نگر پالی کا کیس یو آفس میں رشوت دے دی گئی جی ای اور ایک ادھکاری کو رشوت دی گئی انہوں نے کیسے یہ پیسے باتے اس کے بارے میں تو جانکاری نہیں لیکن نرمان سامگری صحیح کوالیٹی کی نہیں تھی لالچ میں گروہ بنا کر بھرشتہ چار کیا گیا عجی تیاغی کی کرپشن کمپنی کا پورا لیکھا جوکہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نگر نگم میں عجی تیاغی کی تین کمپنیا ریجسٹر تھی ان میں سے ایک ہے عجی تیاغی کنفرکشن دوسری ہے ماہی کنفرکشن ان بیلڈر اور تیسری ہے کرشنا انٹرپرائزز عجی تیاغی کی گھٹیاں نرمان کے خلاف ذرا دھکاری کو دو دو بار چٹھی لکھی گئی لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہ وہ چٹھی ہے جو سولہ جون دو ہزار بیس کو لکھی گئی تھی مرادنگا شمشان کارٹ میں جو نرمان کارے ہو رہا ہے اس میں دس بٹا ایک کا سیمنٹ مسالہ لگ رہا ہے اور تھرڈ کلاس کی پیلی ایٹ لگائی جا رہی ہے یہاں نرمان کارے کی جے ای کو شکایت کی گئی ہے کئی بات شکایت کے بعد بھی جے ای نہیں سن رہے ہیں آپ سے نروض ہے کہ جانچ کمیٹی بنا کر جے ای اور ٹھیکے دار کے خلاف کاروائی کا آدیش تھے اب آپ دیکھئے اتنی ڈیٹیل چٹھی لکھی گئی لیکن اس کے بعد پہلی چٹھی کے بعد کوئی کام نہیں ہوا دوسرے چٹھی پھر دس جولائی کو لکھی گئی اس کے باوجود ذلا دھکاری نے کوئی کام نہیں کیا اب آپ دیکھئے یہ بندربارٹس اوپر سے لے کر نیچے تک چل رہا تھا ذلال ایک بریک کے لئے رک رہے ہیں بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے بیہار کے سکول سے ایک ایسے خبر جو ہر ماباپ کو درا دے گی